جسوس مہول موت کی جانچ کے لیے ایک کرائم سین پر پہنچتا ہے مرے ہوئے شریر کے پاس بلکل خون نہیں تھا کچھ فنگرپرنٹس کے نسان اس کی گردن پر دکھائی دے رہے تھے مہول نے جنگل کی تلاشری اور چار لوگوں پر سک کیا کنکال بولتا ہے کہ میں کسے کی ہتیاں نہیں کرتا مجھے نے تو بھوک لگتی ہے اور نے ہی پیاس میں نے کسی کو نہیں مارا بیجو کا کہتا ہے کہ میرا ایک ماتر کام ہے کوئے کو ڈرانا میں نے خون نہیں کیا ہے ایک ممی بولتی ہے کہ میرے پاس آدمیوں کے خلاف کوئی سکایت نہیں ہے میں اپنے پیرامیڈ میں شانتی سے رہتا ہوں میں نے کوئی خون نہیں کیا ایک جنبی بولتا ہے کہ میں نے کل رات ایک شاندار بھوجن کیا تھا اس لیے میں اسے کیوں ماروں گا دوستو ان چاروں کی اسٹیٹمنٹ سن کر کیا آپ انمان لگا سکتے ہیں کی ہتھیارہ کون ہے اپنا لوجیکل لگائیں اور بتائیں وہ فنگرپرنٹس کس کے ہیں دوستو آپ کے سامنے چار اپسن ہیں ان میں سے ایک قاتل ہے کیا آپ ڈھون سکتے ہیں کی وہ ہے کون ہے چلیے دوستو اس کا انصر میں آپ کو دیتا ہوں اس کا انصر ہے جنبی اگر آپ نے گھر سے دیکھا ان چاروں میں سے کہ صرف جنبی ہی ایک ایسا ویکتی ہے جس کے ہاتھ میں فنگرپرنٹس ہیں ان کے تو ہاتھ پورے بھی نہیں ہیں جنبی نے ہی اس ویکتی کو مارا ہوگا ایمیلی اپنی بھارتی آترہ پر تھی سیر میں گھنگتے ہوئے اس کی نظر تین محلاؤں پر پڑی جو کی کپڑے دو رہی تھی اور کپڑوں کو دھو میں سکھا رہی تھی تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا کہ اس کا پرس گائب ہو گیا ہے اسے احساس ہوا کہ ان تینوں عورتوں میں سے کسی ایک نے اس کا پرس چرائیا ہے وہ ہے وہاں پر واپس چلی جاتی ہے اور لیکن وہاں پر اسے اپنا پرس نہیں ملتا کیا آپ ہی پتا لگا سکتے ہیں کہ ان تینوں محلاؤں میں سے ایمیلی کا پرس کس نے چرائیا ہے چلیے دوستو اس کانسر میں آپ کو دیتا ہوں اس کانسر ہے اپشن نمبر ایک اگر آپ نے گوھر سے دیکھا انیہ دو محلاؤں کی بالٹیوں میں پانی فل ہے لیکن اگر آپ اس عورت کی بالٹی کو دیکھیں گے وہ ہے بلکل بھری ہوئی ہے اس نے بالٹی کے اندر پرس رکھ دیا ہے جس سے بالٹی کا پانی بھی بڑھ گیا ہے آپ کو کیسی لگی پہلی ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اگر آپ کو ایسی پزلی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی